ہلو پرینڈز بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدیس برٹو پرینڈز آپ لو جی جی ماک اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی فالگونی کہتی ہے پیالی اس فلم میں ساسو ماکی ویڈیو تمہیں نے ڈالی تھی نا کیا مل گیا تمہیں یہ سب کچھ کر کے پاپا کی پارٹی خراب کر کے ان کا مور خراب کر کے بہت گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے تمہاری نراجی مجھ سے ہے تو مجھ پہ اپنا گستہ نکالو پاپا نے کیا بگاڑا ہے تمہارا فالگونی کہتی ہے میری بات کو پلٹو مر میرے سوال کا جواب دو اور پھر پیالی کہتی ہے اب تم سوال سوال کھیل رہی ہو تو میرے بھی سوال کا جواب دے دو ہال سے تمہارے ساسوڑ جی کا کمرہ کتنا دور ہوگا بیس قدم مطلب اگر میں بیس تک گنوں تب تک تمہارے ساسوڑ جی کمرے تک پہنچ جائیں گے اور پھر فالگونی کہتی ہے کیوں پوچھ رہی ہوئے اور پھر پیالی کہتی ہے دھیان سے سنو تمہارے ساسوڑ جی نے سیڑھیاں چلنا شروع کر دیا ہے اور کہتی ہے چلو بیس تک گنو لگتا ہے وہ بھی مجھے ہی گننے پڑیں گے اور پھر پیالی گنتی ہے ایک دو تین چار کر کے پوری گنتی بیس تک اور پھر آگے کہتی ہے اب تمہارے سسور جی کمرے میں پہنچیں گے اب انہیں بہت بڑا جھٹکا لگے گا آج پارٹی میں جو جھٹکا لگا تھا اسے بھی بڑا اور پھر فالگونی کہتی ہے تم کیا کرنے والی ہو پیالی اور پھر پیالی کہتی ہے کچھ نہیں میں بس ان کے کمرے میں گولہ کھا رہی تھی گر گیا اب اگر اس پہ وہ فسل گئے تو اور تب ہی فالگونی بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور پھر پیالی آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ جینت اپنے کمرے میں اترا دیوی کے ساتھ اپنی فوٹوز لگی ہوئی دیکھتے ہیں اور ساری یادیں تاجہ ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں جینت سویس اور تب ہی فالگونی آ جاتی اور دیکھتی ہے ان فوٹوز کہتے ہیں کس نے کیا یہ اور پھر سویس کہتا ہے نیتی ڈیٹ کو لے کر جاؤ ابھی اور پھر نیتی جینت کو لے کر جاتی ہیں اس روم سے باہر اور تب ہی پیالی بھاگ کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کس نے کیا اور پھر سویس فالگونی سے کہتا ہے یہ سب سمان ڈیٹ نے دان کرنے کے لیے دیا تھا پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور تب ہی نیتی آتی ہے کہتی ہے جیجو پاپا بیوس ہو گئے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ ڈاکٹر آتے ہیں اور چیک اپ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں انہیں کسی بات کا گہرہ صدمہ لگا ہے آپ لوگوں کو ان کا خیال لکھنا ہوگا میں کچھ دبائیاں لکھ کر دے رہا ہوں انہیں ٹائم سے دیتے رہیے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اترا دی بھی آتی ہیں سیکھ بن کے اور کہتی ہیں کیا ہوا رابط صاحب کو مجاز تو ٹھیک ہے نا ان کے اور پھر فالگونی کہتی ہے ابھی بیوس ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے ہوس آنے کے بعد پتا چلے گا اور پھر فالگونی چلی جاتی ہے اترا دی بھی جہنٹ کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہیں دل کے کمجور تو تم پہلے سے ہی تھے وہ تو میں تھی اس لئے تمہیں سمحل نہیں تھی اب میں نہیں ہوں اب تمہیں مجھ سے کون سمحلے گا اور تب ہی جہنٹ کے آنکے کھل جاتی ہیں اور کہتے ہیں اترا اور پھر گھر والے آ جاتے ہیں اور سویز سے جہنٹ کہتے ہیں میں نے ابھی اترا کی آواز سنی اور پھر فالگونی کہتی ہے بیمار ہے نا پاپا اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا اور پھر جہنٹ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے کمرے میں بہو سب بہو سب تصبیریں پرانی یادیں کس نے کیا یہ سب اور پھر تب ہی پیالی بھی آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے پیالی فالگونی نے سارا سمان اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا پھر وہ سمان چھوٹ کیسے گیا ابھی انجانے میں تو کبھی سوچ گلت ہو جاتی ہے پر اپنوں کی گلتیاں تو ماب کی جاتی ہیں نا یہی سوچ کر کسائد وہ اب اگلی بار گلتی نہ کریں اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں فالگونی پلیس پاپا مجھے بھی ماب کر دیجئے اس گلتی کے لئے وہ سمان میں نے ہی آپ کے کمرے میں سجایا تھا اس کمرے میں وہ چیزیں میں نے ہی لگائی تھی اور پھر جہنٹے کہتے ہیں تم نے فالگونی اور کہتے ہیں نہیں بیٹا تم سے امید نہیں تھی اور وہ بیڈیو اور پھر فالگونی کہتی ہیں ہاں پاپا وہ بیدھان کی بنائی ہوئی بیڈیو میں بھی میں نے ہی ساسوما کی بیڈیو رکھی تھی اور پھر سویس کہتا تم نے فالگونی تمہیں تو لیپ ٹاپ تک چلانا نہیں آتا تو بیڈیو کیسے بنائی اور پھر فالگونی کہتی ہیں وہ میں نے خود نہیں کی تھی کسی کی سائطہ لی تھی اور پھر سویس کہتا اتنی محنت کرنے کی کیا جرورت تھی جب تمہیں پتہ ہے کہ ڈیٹ کو کتنا دکھ ہوگا دیکھ کے اور پھر فالگونی کہتی ہے یہ گلتی ہو گئی سویس میں نے سوچا کی دکھانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ساسو ماں کو بھول گئے ہیں لیکن دل سے انہیں ابھی تک نہیں نکال پائے اس لئے میں نے وہ بیڈیو بھی بدلی اور وہ چیزیں بھی کمرے میں رکھ دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پاپا پلیس مجھے ماپ کر دیجئے میں ابھی وہ سمان ہٹا دیتی ہوں اور پھر فرینڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ اترا دیوی پیالی سے کہتی ہے فالگونی بیپ کوپ ہے پتہ تھا لیکن جذبات میں بہہ کر اتنی بڑی بیپ کوپی کرے گی یہ نہیں پتہ تھا تمہیں اس گھر میں بنائے رکھنے کے لئے اتنا بڑا الجام اس نے اپنے سر پر لے لیا تم اس کے جڑما بہن ہو فالگونی کی طرح کوئی بے کوپی نہ کر بیٹھو اس لئے میں تمہیں آگہہ کر دیتی ہوں اس گھر میں کوئی اپنا نہیں ہے کسی رشتے پر تم بھروسہ نہیں کر سکتی اب دیکھو نہ تم اور فالگونی ایک نال سے جڑے ہوئے تھے پھر بھی اس نے تمہیں کھو جانے دیا نیتی تو تمہارے کھو جانے کے بعد آئی تھی وہ تمہیں کبھی بہن نہیں مانے گی اور پھر فرینڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ جیند فالگونی سے کہتے ہیں تم نے جھوٹ کیوں بولا بیٹا میں جانتا ہوں ویڈیو تم نے نہیں بنایا اور نہ ہی یہ سب سمان تم نے رکھا تھا تم نے جھوٹا الجام اپنے سر پر کیوں لیا بیٹا اور پھر فالگونی کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر جیند کہتے ہیں تو تم اپنے پاپا کی جھوٹی قسم کھا کے بولو کہ یہ سب سچ ہے بولو بیٹا اور پھر فالگونی کہتی ہے پاپا یہ سب میں نے پیالی کو بچانے کے لئے کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس سے ناراج ہو اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہیں اور پھر جہنت کہتے ہیں یہ سب کچھ پیالی نے کیا لیکن کیوں اور پھر فالگونی کہتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھے اس حد سے کا جمع دار سمجھتی ہے جو بیس سال پہلے ہوا تھا وہ بہت پہلے سے جانتی تھی کہ وہ میری بہن ہے وہ جان بوچ کر ہمیں نقصان پہنچا رہی تھی اور پھر جہنت کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو تم اسے بچا کیوں رہی ہو بیٹا اور پھر فالگونی کہتی ہے میری بہن ہے نا پاپا میں اسے صحیح راستے پہ لانا چاہتی ہوں اپنے پیار سے اس کی نفرت کو کم کرنا چاہتی ہوں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب پریبار کے سبھی لوگ اسے اپنوں کی طرح پیار دیں اور پھر فالگونی کہتی ہے پاپا پلیس وہ اس کو کچھ مت بتائیے گا نہیں تو وہ اسے باہر نکال دیں گے اور میں ایک بار پھر سے اپنی بہن کو کھو دوں گی ہمیشہ کے لیے اور پھر جینت فالگونی کو گیتہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سمیں تم ایک دھر میں یودھ لڑ رہی ہو اپنوں کے خلاب بیٹا میں تم سے یہی کہوں گا کی تم جو کچھ بھی کرو دل سے کرنا اور یہ یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرو گی نا تمہارے پاپا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور پھر فالگونی گیتہ لے لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں اپنے بٹوں کے لیے جی جی ماں بنی تھی پاپا اب یہی کوسس رہے گی کہ کٹو کے لیے اچھی بہن ثابت ہوں اور پھر فرنٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ سویس فالگونی سے نراج ہوتے ہیں اور پھر فالگونی سویس سے کہتی ہیں جوس جم میں بھیجبادوں اور پھر سویس کہتا نہیں چاہیے اور پھر فالگونی کہتی ہیں تو پروٹین سیک اور پھر سویس کہتا نہیں چاہیے اور پھر فالگونی کہتی ہیں کچھ تو چاہیے ہوگا اور پھر سویس کہتا ہے جب آپ چاہیے کل جو تم نے پارٹی میں کیا وہ کیوں کیا اس کے بعد ڈیٹ کے کمرے کو سجایا وہ کیوں سجایا تو ایسے ہی فرنڈز آگیا اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرنڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا کہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو فرنڈز میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے